نیشن نیوز ریمہ اس بارے میں ساری تفصیل پوچھتے ہیں جی ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں شاہ نور سٹوڈیو پریسچن کچھی عبادی اقبال ٹون اس نابالگ بارہ سالہ بیٹی سنہہ کے گھر جس کے ساتھ دو عباش لڑکوں فاہد اور امجد نامی نے زیادتی کی مقدمہ درج ہو گیا اور ہماری اقلی تھی ایم پی اے سونیا آشر سائیوہ بھی موقع پر پہنچی اور ناظرین یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس گریب گھرانے کے ساتھ جو کچھ ہوا آج ہم ان کے گھر میں آئے ہیں اس بچی کی والدہ کے ساتھ اور ان کے جو تایا ہے جو بچی کا وہ فیصلہ بات سے لاہور میں آئے ہیں ان کی پیروائی کرنے کے لیے تو ناظرین آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ مقدمہ بھی ہو گیا کیا وہ ملزم گرفتار ہو گئے ہیں تو آئیے ناظرین جو بچی کی والدہ ہے اس سے بات کرتے ہیں بھا جی آپ ہمیں بتائیں کہ فرسٹ جوائی کو یہ واقعہ ہوا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہمارے ملے میں ہی رہتے ہیں کیا نام ہے فاہد اور امزد وہ کیا کرتے ہیں نشے کرتے ہیں وہ نشے کرتے ہیں اور آپ نے اس مقدمے کے بزار سے بات ہے یہ واقعہ کا کوئی مقدمہ درج کروایا ہے آپ نے کوئی پولیس کی ہاں چی کروایا ہے پھر اس کا کوئی ریزلٹ کچھ نہیں یہ فرسٹ جوائی کو واقعہ پیش ہوئے ہیں اور اچھے تاریخ ہو گیا اور آپ کو اس کا کوئی انصاف نہیں ملیا نہیں کوئی انصاف نہیں ہمیں مل رہا ہم ٹھانے جاتے ہیں اور ہمیں باہر نکال دیا جا رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں یہ کیس پکڑو اور یہ کاغت پکڑو تو اور خود ہی لڑ جا کے اور یہاں پر ایم پی اے ہماری سونیا آشر آئی تھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا اس کیس کے حوالہ سے انہوں نے کیا ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے تو پھر کیا ریزلٹ ہے ابھی تک انصاف نہیں ملا ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا کوئی انصاف نہیں ملا لڑکے نہیں پکڑے جا رہے اور وہ لڑکے آپ کے اسی محلے کے ہیں اور وہ اسی طرح دھن دھناتے پھر رہے ہیں یہاں پر ہی ہیں وہ پھر رہے ہیں یہاں پر کوئی ان پر ایکشن نہیں لیا جا رہا اور انہوں نے اپنی زمانتیں بھی کرا لی ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ تھانے پہ آپ نے مقدمہ درج کروایا ہے اور پولیس کی طرف سے آپ کو کیا مطلب کے حفاظتی کوئی بھی کوئی بھی ایسا ذریعہ بن رہی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی انصاف مل رہا آپ کو ابھی تک میں کچھ نظر نہیں آ رہا یعنی کہ پولیس بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی نہیں ابھی تک ہمارے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بارہ سال عمر ہے اس کی اور بہت ایک گریب گھرانا ہے یہ اور مطلب کہ ان کو اقلیحتوں کو تحافظ نہیں مل رہا اقلیحتیں پیس رہی ہیں اور انصاف کی طلبگار ہیں لیکن انصاف نہیں مل رہا آپ نے اور کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس جگہ سے انصاف مل سکیا برائیم ارمانی ہماری مدد کریں مجھے انصاف دلائیں کیونکہ ہم بہت زیادہ غریب لوگ ہیں ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہو رہا جو میری بچی کی اس وقت نہیں ہے جی ناظرین بہت ہی افسوس ناک واقعہ مسیحی مظلوم بچی سنیہا پر شاہ نور سٹوڈیو کے اس جگہ پر پیش آیا ہے اور مسیحی برادری پس رہی ہے ہر حال میں ہر ایک چیز میں اقلیحتوں کو نگلٹ کیا جارہا ہے اقلیحتیں پس رہی ہیں اور ظلم و تشدوت بڑھتا ہی جارہا ہے اور یہ بالکل مصوم سی بچی ہے بارہ سال اور اس کو انصاف کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھا رہا اور کوئی آگے پہل نہیں کر رہا آئیے ناظرین اس بچی کے تایا عارف مسیح سے بات کرتے ہیں عارف صاحب آپ فیصلہ باز سے یہاں لہو رہے ہیں جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی بھتیجی کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو آپ تھانے بھی گئے ہیں تھانے والوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا ہمیں اور ناظرین کو ذرا بتائیں میں فیصلہ باز فیصلہ باز سے آیا سو آیا ہوں عارف مسیح میرا نام ہے میں بچی کا تایا ابو ہوں یہاں پہ آیا جب میری بابی نے مجھے فون کیا یہاں پہ یہ معاملہ بن گیا میں فیصلہ باز چل پڑا یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آکے مجھے تین دن ہو گئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں نے آنے سے بات چی سنی ان کی اور بات میں مجھے پتا چلا کہ یہ یہ معاملہ بنا ہے اور وہ لڑکوں کا مجھے پتا چلا وہ لڑکوں جو ہے وہ باگے ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے نظر آرہی کیا بننا کیا نہیں بننا ہے میں تھانے گیا ہوں تھانے میں میڈم سے ملا ہوں جس کے پاس وہ اس کی میڈک رپورٹ ہے وہ میڈک رپورٹ میں لینے گیا ہوں اور اس میڈم نے کہا ہے کہ تم جناہ ہسپٹال جا جاؤ جناہ ہسپٹال جا کے وہاں سے لے لو میں نہیں دے سکتی میں نے کہا میڈم آپ فوٹو کپی مجھے دے دیں میڈک رپورٹ کی میڈک رپورٹ میں مکمل نہیں مانگ رہا مجھے صرف اس کی فوٹو کپی چاہیے اس نے مجھے فوٹو کپی دینے کی بجائے اس نے مجھے کہا کہ پھر کیس بھی تم لے لو مجرم بھی تم خود پکڑ لو سارا کم تم خود پکڑ کرو پھر میں نے کہا نہیں میڈم یہ آپ نے ہی کرنا ہم نے کرنا تھا خود ہم کرتے تمہیں کو کہتے اس نے ہمیں بیجا جناہو سپیٹل میں وہ میڈیو رپورٹ کا نمبر دے گئے یہ لکھا ہوا میڈیو رپورٹ کا نمبر جو میڈم نے ہمیں لکھے دیا ہم چل گئے وہاں پہ وہاں پہ گئے ہیں ہماری وہاں بھی کسی نے نہیں سنیا اب ایسا کریں جائیں واپس کچھاری میں جج کے آرڈر کرا کے لیں آئے پھر ہم دیں گے کورٹ کے آرڈر ہم لینے گئے ہیں کورٹ کے آرڈر لے کے آئے ہیں ہم پھر آئے ہیں ہسپیٹل میں جناہو سپیٹل چاہے ہیں جناہو سپیٹل چونہ نے کہا جی تسیہ اثر کرو ایم ایس دے ڈی ایم ایس دے ایم ایس دے سائن کراک لے ہو میں پھر وہ کراک گیا ہے جی کراک لے آگے ناہو دیتے ہیں جی انہاں پھر سانو میڈک رپورٹ نہیں دیتی ہے سپیٹل آ لینے میں اس تو بعد میں واپس آگیا جی کومکم آگے اسی تقریبا شام تکر دلیل ہندے رہے ہیں کومکم کسی واپس آگیا جی اس تو پہلے ایک دن اسی ایس پی صاحب دے گئے ہیں جی سانو بلایا گیا ہے اسی ہوتے گئے اسے ساڑی گل ہوئی ہے اپنا پریٹر صاحب نا جی صاحب نے سانو ٹیم دیتا ہے چاروے دا اسی ہوتے گئے ہیں سانو صاحب دے کول ملانی جان دیا ملانی جا رہے ہیں میں پھر انہوں نے لڑ پیا جی پریٹرنا جو فائلے دیکھتا ہے جب میں اس سے جگڑا کیا پھر اس نے دس منٹ بعد مجھے واعج دی کے سونیا کدر ہیں پھر اسی سونیا پیچ جائے جی نا جو فائلے دیتا ہے انہوں نے ایک دو دن چبتا ہے انہوں نے رسیلٹ مل جے دا اجے تاکرسانو دو دن انہوں نے کوئی رسیلٹ نہیں ملیا ہے اسی پریشانہ جی نا ساڑی کو کبھی کی لے انہوں نے بوری ازمانتہ کرا لیا انہوں نے کھلے آم پھیرے نے سینہ تان کے کوئی انہوں نے پوچھنی لیا کوئی داسنی لیا جی تھانے جانے ساڑی تھانے کو نہیں سوندہ جیسی اسپتال جانے اسپیٹل ساڑی کو نہیں سوندہ وہ میڈیکل رپورٹہ لیا گا کہ وہ ازمانتہ کرا لیا جی انہوں نے اپنی ازمانتہ کرا لیا نے اسی یہ تھے ہتھا دے ہتھرا کے بیٹھے ہیں جی کلے نا گو ساڑا پیسہ لیا ساڑے کو جڑا ہی لانا انہوں نے کو پیسہ جی اسی گریب باتیں مارے ہیں تی میرے بار نہیں کیتی جی سانو تو افرز دیتا جی کلیے تلو ناظرین آپ نے اس بیٹی کی والدہ کی بھی آہ سنی اور اس کے تایا کی بھی ہمارے ملک کی جو وزیرِ اللہ صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ ایک بچی جس نے اپنے باپ کی شفقت بھی نہ پاسکی اور نہ شکل دیکھی جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کے باپ کی شفقت کا ہاتھ اس سے اٹھ جاتا ہے بارہ سال ہو گئے اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئے اور مریم نواز صاحبہ اس بچی کی اپیل آپ خود ہی سننے کے وہ آپ سے کیا اپیل کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ مجن صاف چاہیے میں بھی آپ کی بیٹے ہو گئے مریم نواز صاحبہ آپ ملک کی وزیرِ آلہ ہیں اور آپ بہت اچھی وزیرِ آلہ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ اقلیتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس طرح سے آپ اس مسیح بچی کو ضرور انصاف دیں گے اور ان ملزمان کو گرفتار جلد کروا کر ان کو سزا دیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور ارم یکوب کو اجازت دیجئے موسیقی